وہ 6 سبتمبر سن 1965 کا دن تھا وقت دوپہر چار بجے اور مقام تھا پاکستان کا پشاور ائر بیس سکوارڈن لیڈر سجاد حیدر پتھان کورٹ پر فضائی حملہ کرنے کے لیے اپنے ساتھی پائلٹوں کو بریف کر رہے تھے اچانک انہوں نے ایک بالٹی میں تازہ پانی طلب کیا اور 4711 نمبر کلون کی بوتل نکال کر اس بالٹی میں انڈیل دی پھر انہوں نے چھوٹے چھوٹے تولیے منگوائے اور انہیں خوشبو دار پانی میں ڈبو کر ساتھی پائلٹوں کو پکڑا دیا سجاد حیدر نے اس واقعے سے متعلق بعد میں بتایا کہ میں نے ان سے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ آپ کا یک طرفہ مشن ہو اور آپ لوڈ کر واپس ہی نہ آئیں میں چاہتا ہوں کہ جب آپ اپنے خالے کے حقیقی سے ملیں تو آپ کے اندر سے بہترین خوشبو آنی چاہیے ٹھیک ساڑھے چار بجے آٹھ سیبر جیٹ تیاروں نے پشاور سے ٹیک آف کیا وہ گیارہ ہزار فوٹ کی بلندی تک گئے اور پھر نیچے گوتا لگا کر درختوں کی اونچائی کی سطح پر انہیں لگے ادھر پتھان کورٹ کی ائر بیس پر امریسر ائر بیس سے سکوارڈن لیڈر ڈنڈا کی ایک ارجن ٹیلی فون کال آئی انہوں نے ونگ کمانڈر کورین کو بتایا کہ کچھ سیبر جیٹ تیاروں کو ٹیک آف کرنے کے بعد ریڈار کے پردے سے غائب ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے جو کسی حملے کا اشارہ ہو سکتا ہے اس پر کورین نے سٹیشن کمانڈر گروپ کیپٹن روشن سوری کو اس خدشے سے آگاہ کیا اور ان سے کیپ یعنی کومبیٹ ائر پیٹرول کی اجازت مانگی تاہم سوری نے کیپ کی اجازت نہیں دی ٹھیک پانچ بچ کر پانچ منٹ پر پاکستانی سیبر جنگی تیارے پتھان کورٹ کے اوپر پہنچے اوپر سے انہوں نے دیکھا کہ ائر بیس پر بہت بڑی تعداد میں بھارتی جنگی تیارے کھڑے ہیں سجاد حیدر نے پانچ سو میٹر کی انچائی سے بہت سنبھل کر گوتہ لگایا اور نیچے کھڑے تیاروں پر نشانہ لگا کر فکسٹ گن سے حملہ کر دیا پھر انہیں بلکل نئے دو مگ ٹوئنٹی ون دکھائی دیئے اس وقت ان میں اندھن بھرا جا رہا تھا انہوں نے ان پر بھی نشانہ لگا کر حملہ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں نئے تیارے شولوں میں لپٹ گئے اس گروپ کے باقی پائلٹوں نے بھی غوتہ لگا کر حملے کیے انہیں صرف دو بار حملہ کرنے کا حکم ملا تھا لیکن بہت تیاروں کو ایک ساتھ دیکھ کر ان کے موں میں پانی آ گیا اور انہوں نے بھارت کی اس فضائی بیس پر کئی حملے کیے ان کی مضامت کرنے کے لیے ایک بھی بھارتی تیارہ اوپر نہیں آیا سب سے اوپر کور دینے والے ونگ کمانڈر طواب نے نیچے کمز کم چودہ آگ کے گولے پھیلتے ہوئے دیکھے بھارتی ونگ کمانڈر کورین اپنے گھر سے ملکہ گراج میں اپنی گاڑی پار کر رہے تھے کہ انہیں تیارہ شکن توپوں کی گھر سنائی دی انہوں نے ائر بیس کی طرف نظر دھڑائی تو دیکھا کہ چار سیبر تیارے نیچے اڑتے ہوئے مشین گن سے گولیاں برسا رہے ہیں اور دو ایف ون زیرو فور سٹار فائٹر اوپر سے ان کو کور دے رہے ہیں تقریباً اسی وقت جنگ کپور اپنے نیٹ تیارے کو بلاس پین کے اندر لے جا رہے تھے واضح رہے کہ بلاس پین ایک ایسا ہنگر ہوتا ہے جس میں ائر بیس پر حملے کے دوران تیارے کو بچاؤ کے لیے اس کے اندر لے جا رہے تھے جب جنگ کپور اپنے نیٹ تیارے کو بلاس پین میں لے جا رہے تھے تو ایک جونئر آفیسر نے چلا کر کہا سر اوپر دیکھئے وہ حملہ کر رہے ہیں اسی دوران پاک فضائیہ کے ایک سیبر جہاز نے مردیشور کے نیٹ تیارے کو بھی بلاس پین میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا اس نے اس پر گولیوں کی بچھاڑ کر دی مردیشور جہاز سے نیچے کود کر بھاگے اور تب ہی انہوں نے دیکھا کہ ان کا نیٹ تیارہ آگ کے شولوں میں جل کر راک ہو رہا ہے ادھر نمبر تین سکوارڈن کے فلائٹ لیفٹیننٹ ترلوچن سنگ اپنے میسٹریس جہاز بلاس پین میں پار کر کے نیچے اتر ہی رہے تھے کہ ایک سیبر تیارے نے ان کے جہاز پر حملہ کر دیا انہوں نے دوڑ کر ایک بنکر میں پناہ لے لی ان کے دوسرے نمبر کے فلائنگ آفیسر رسل مونٹیس اب بھی ہوائی جہاز کے اندر تھے اور انہوں نے اپنی سیٹ بیلٹ بھی نہیں کھولی تھی ائر مین ان کے جہاز کے پئیے کے نیچے کلاک لگا ہی رہے تھے کہ گولیوں کا ایک برسٹ ان کی طرف آیا ائر مین نے رسل کی طرف شکایت بھری نظروں سے دیکھا انہیں لگا کہ رسل نے ہی غلطی سے پین کے اندر گولیاں چلا دی ہیں بڑی مشکل سے رسل نے اپنی سیٹ بیلٹ کا سٹرائپ کھولا جب وہ تیارے سے نیچے اترنے لگے تو انہیں معلوم ہوا کہ ائر مین نے ان کے تیارے میں سیڈی ہی نہیں لگائی انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے کوکپٹ سے ہی چھے فٹ نیچے چھلانگ لگا دی ریورز اس وقت پتھان کورٹ کی بیس کا صرف ایک مسٹریس تیارہ ہوا میں موجود تھا اور اسے فلائنگ آفیسر مائک میکموہن اڑا رہے تھے انہیں ریڈیو ٹریفک نے ہدایت دی کہ وہ پتھان کورٹ سے دور رہیں اور پاکستانی حملہ مکمل ہونے کے بعد ہی نیچے اتریں میکموہن خوش قسمت نکلے کہ پاکستانی حملہ آور ان کو نہیں دیکھ پائے وہ بال بال بچے اور بعد میں بھارتی فضائیہ کے ائر مارشل بنے دوستو اس وقت پتھان کورٹ میں تائینات ائر مارشل راکویندر سبرامینم اپنی سوانے عمری پینثر ریڈ ون میں لکھتے ہیں کہ پاکستانی حملے سے اپنی جان بچانے کے لیے ہم تقریباً چھ سات پائلٹ ایک گڑے میں ایک دوسرے کے اوپر لیٹے ہوئے تھے سب سے نیچے والا پائلٹ چلایا میرا بوجھ سے دم گھٹا جا رہا ہے سب سے اوپر والے پائلٹ نے جس کی پیٹ گڑے کے اوپر دکھائی دے رہی تھی مجھ سے اپنی جگہ بدل ہو گئے سب رامینم آگے لکھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے چار نیٹ تیارے فضاء میں بھیج دیے ہوتے تو پاکستانی اتنا نقصان نہ کر باتے تاہم وہ شاید یہ بھول گئے تھے کہ اگر وہ یہ غلطی کرتے تو اس دن پاکستانی شہین ان کا بھی تیاب پانچہ کر دیتے سارے سیبر کامیاب حملہ کر کے محفوظ نکل گئے اس حملے میں بھارت کے بارہ جنگی تیارے زمین پر ہی تباہ کر دیے گئے جن میں پانچ میک ٹوئنٹی ون تیارے بھی شامل تھے جبکہ کچھ کارگو تیاروں کو بھی نقصان پہنچا اس حملے میں شامل ہر ایک پاکستانی پائلٹ کو ستارہ جرت جیسے اعزاز سے نوازا گیا ان آٹھ پائلٹوں میں مشہور گلکار ادنان سمی کے والد فلائنگ آفیسر ارشد سمی بھی شامل تھے دوستو افاج پاکستان کی تاریخ اس طرح کے عظیم کارناموں سے بھری پڑی ہے ہم ان قریب اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات